موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام کسان کے نام کے ساتھ میں ہوں پنیامین شوکت گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں موسم گرمہ انتہائی گرم اور موسم سرمہ انتہائی سرد ہوتا جا رہا ہے موسم بہار کا دورانیاں کم ہو چکا ہے موسمی سختیوں اور شدید بارسوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں یعنی پاکستان میں گلوبل وارمنگ کے انتہائی خطرناک اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو موسمی صورتحال کٹرول سے باہر ہو سکتی ہے اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ اگریکلچر ارگنیزیشن کے مطابق پاکستان میں صرف دو اشاریات دو فیصد رقبے پر جنگلات ہیں جبکہ ہمارے سرکاری اداد و شمار کے مطابق یہ رقبہ چار اشاریہ آٹھ فیصد بنتا ہے بین القوامی قوانین کے مطابق کسی بھی ملک میں کم از کم بارہ فیصد رقبے پر جنگلات ہونا ضروری ہیں اور یہ قوانین انسانوں جنروں اور زراد کی بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں یعنی ہمارے ہاں جنگلات کی تعداد بہت کم ہے آج کا پروگرام شجرکاری کے بارے میں ہے درخت لگانا صدقہ جاریہ تو ہے ہی مگر اس کے ساتھ یہ بہت منافع بخش کاروبار بھی ہے آج کے پروگرام میں ہم کسانوں کو بتائیں گے کہ کس طرح اپنی فصل متاثر کیے بغیر درخت لگائے جا سکتے ہیں اور آبدنی کا ایک اضافی ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں کس علاقے میں کون سا درخت لگا کر زیادہ منافع کم آیا جا سکتا ہے پاکستان میں 98 فیصد سے زائد لوگ آلودہ فضاء میں سانس لینے پر مجبور ہیں جس سے نہ صرف شہری سانس اور پھیپڑوں کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ فوک جیسے فضائی مسائل کا شکار بھی ہو چکے ہیں درخت اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایکو سسٹم میں ایک اہم رکن کے طور پر کام کرتے ہیں جو ہر قسم کے جاندار کو دنیا کی مہنگی ترین اکسیجن مہیا کرتے ہیں اور خطرناک ترین کاربن ڈائوکسائیڈ اپنے اندر جذب کرتے ہیں ایک درخت 36 ننھے بچوں کو اکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو درختوں سے پورا خاندان اکسیجن حاصل کرتا ہے دس درخت ایک ٹن ائر کنڈیشن جیسی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں آج دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کی ایک سادہ وجہ درختوں کی مسلسل کٹائی ہے گزرشتہ چند سالوں سے پاکستان کے بڑے شہر فضائی آلودی میں پہلے تین نمبروں میں آ چکے ہیں پاکستان کے کل رقبے تقریباً اسی ملین ہیکٹرز میں سے جنگلات صرف دو ملین ہیکٹرز پر پائے جاتے ہیں جن کی تعداد کم از کم آٹھ ملین ہیکٹرز کے قریب ہونی چاہیے کم جنگلات سے نہ صرف انسان بلکہ لائسٹاک اور زراد بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ہمارے ہاں موسموں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے سردی میں شدید سردی گرمی میں شدید گرمی اور بارشوں میں شدید بارشے نتیجہ ہر سال سیلابوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ہم کوئی خاطر خواہ اقدامات تو نہیں کر رہے مگر لوگوں کو سیلاب سے ریسکیو ہی کیا جاتا ہے درختوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد محول اور انسانوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہے یہ جانے کے لیے اس وقت ہم ماہر محولیات آئیشہ اجاز صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس خطرناک حد تک جا سکتی ہے دیکھیں جو اگر ہم درختوں کی بات کی جائیں تو ہمارے لاہور کے اندر پلانٹیشن تو بہت زیادہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لاہور میں یہ پوری کنال نیچن کے اوپر ٹریز ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارا بیسکلی یہاں پر ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس اور لمنٹر پلانٹس ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہاں پر پلانٹس لگائیں گے اگر ہم یہاں پر کوئی فروٹس کے پلانٹس لگاتے ہیں یا ڈیفرنٹ ریسپیشن یا جو ہمارے مقامی پودے ہیں کیکر ہے ٹالی ہے شیشم ہے وہ لگاتے ہیں خوبصورتی کی بجائے خوبصورتی کی طرف اگر ہم ان پلانٹس کی طرف جاتے ہیں تو وہ زیادہ کاربن انٹیک کریں گے اور اس کی وجہ سے ہماری کاربن امیشنز میں کمی آئے گی تو بیسکلی ہمارا اس چیز پر فوکس کرنے کا ضرورت ہے لیکن ابھی گورنٹ اچھا نقصانات کیا ہو سکتے اگر یہ گورنمنٹ نے نہ کیا تو آپ فیوچر میں کہاں دیکھ رہی ہیں کیا سنیریو بنے گا لاہور کا بھی اور پاکستان کا بھی لاہور کا اور فیوچر میں لاہور کا تو بہت زیادہ اس چیز میں ہے کہ ہماری رینکنگ جو ہے لاہور کی پولوشن کے حساب سے بہت ٹوپ پہ جا رہی ہے اگر ہم ورلڈ ورڈ دیکھا جائے تو اور پاکستان میں بھی یہی کریٹریہ ہے ایمن کہ لاہور میں تو پھر بھی کچھ پوائنٹ پہ ہماری ڈویلٹمنٹ ہو رہی ہے لیکن پورے پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو دوسرے کنٹریز میں نہیں ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے تریز کم ہونے کے وجہ سے بہت سی سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں اچھا مساشا آپ کو کیا لگتا ہے حکومتے پاکستان کی پولیسیز جو ہے وہ سائی ڈیریکشن میں نہیں ہے جی حکومتے پاکستان نے پولیسیز بنائی تو ہوئی ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ ایمنٹمنٹ کی ضرورت ہے اور سیکنڈ اس میں اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے سائشہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہمیں خوبصورتی والے پودے لگانے کی وجہ ایسے پودے لگانے چاہیے جن کا کاربن انٹیک زیادہ جیوگریفیکلی پاکستان ایسے خطے میں واقع ہے جہاں چاروں اطراف سے انڈسٹریل ممالک پائے جاتے ہیں پاکستان بہولیاتی آلودگی پھیلانے والے ممالک کی فیرست میں ایک سو اٹھاون میں نمبر پر آتا ہے جبکہ بہولیاتی آلودگی سے متاثرہ ممالک کی فیرست میں پاکستان آٹھویں نمبر پر ہے یعنی ہم دوسرے ممالک کی گناہوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا حل ایک ہی ہے کہ جنگلات کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ ہم محولیاتی آلودگی سے بچ سکیں جنگل انسان کے نفسیات پر کیا اثرات مراتب کرتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے یہ جانے کے لیے اس وقت ہم پروفیسر ڈاکٹر آمنا معظم صاحبہ کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ درخت کیسے انسان کو خوش رکھ سکتے ہیں درخت چون ہیں ان کا ڈریکٹ تعلق ہے اکسیجن کے ساتھ اور اکسیجن وہ بیسک یونٹ ہے جو انسانی جسم کے لیے اس کے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹن رول کانٹریبیوٹ کرتا ہے اب یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جسم کا جو بیسک یونٹ ہے وہ اکسیجن ہے اور اگر نیورون کو اکسیجن نہیں ملتی تو ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس کا ڈکے ہونا شروع ہو جائے تو جہاں پر اکسیجن کی کمی ہوگی وہاں پر ہماری جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کا ڈکے ہوگا موڈ کی بات کریں ایسا سائیکولوجسٹ ہم نے بہت ساری ایسی ریسرچز کی ہیں جو یہ پروف کرتی ہیں اس اے ویل پروون اسٹاپریش فنومنہ کہ ہمارے موڈ کے اوپر اس کا ڈیریکٹ لنک ہے اگر ہم ایک اچھے انوارمنٹ میں جہاں پر گرین بری ہوگی جہاں پر آپ کو نیچرل بیوٹی نظر آ رہی ہوگی تو وہ ہمارے موڈ کو اپ لفٹ کرے گا اچھا ڈاکسٹر میں یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں حکومت کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ ان سے مطمئن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پلانٹیشن ہونی چاہیے کم ہے ہمارے لئے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ ہمیں انٹرناشنل سٹینڈرز کے مطابق ہر دس سال میں وان میلین ٹریز لگانے چاہیے کافی عرصے سے اس سسلے میں کوئی ریگولیٹری کوشش نہیں ہو رہی تھی اب مور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں یہ ڈرائیو کچھ سال پہلے شروع ہوئی کہ ہم وان میلین ٹریز لگائیں گے جس میں کافی حد تک درخت چنہیں وہ لگائے جا چکے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں بھی ایک دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بہت غسیلے ہیں اور سبر و تحمل نہیں ہے ینگ جنریشن میں یہ اس کا بھی تعلق کسی لیول پہ درختوں کے ساتھ ملتا ہے چی بلکل درختوں کے ساتھ بہت زیادہ اس چیز کا تعلق ہے کیونکہ وہ ہمارے محول کو منٹین کر رہے ہیں ہم یوت کی بات کرتے ہیں سکسٹی پرسن سے زیادہ تو ہماری پاپولیشن یوت کی ہے تو ہم اگر یہ کہیں کہ جی ساری پاپولیشن میں یہ چیز بڑھ رہی ہے تو سپیشلی وہ پرپورشنیٹ ہوگی ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ کیونکہ وہ ایک اچھی صاف محول اور ایک صاف فضاء کے اندر ساس نہیں لے رہے ہیں اچھے بلکل صاحبہ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہے ہیں ہمارے فارمر سے ہیں ہمارے جو ہاؤسولن ہیں جہاں پہ خالی زمین نظر آئے پلیز اپنے پاس گھر میں موجود استعمال کی سبزیوں اور پھلوں کے جو بھی بیج آپ کے پاس ہوتے ہیں تھوڑی سی اپنی جان کے لیے یہ محنت کریں کہ اس کو پریزارف کریں اور اس کو آپ خالی جنگوں پر پھینگیں اس میں سے خود بخود پودے نکلیں گے درخت نکلیں گے آپ اپنے لیول پر اتنی چھوٹی سی کوشش ضرور کر سکتے ہیں جی ڈاکسہبہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ اگر ہم صحت مان اور خوش و خورم معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں تو ہمیں درختوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہم تو محروم ہیں سائیوں کی رفاقت سے مگر آنے والوں کے لیے پیڑ لگا دیتے ہیں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے جب تک درخت زندہ رہے گا لگانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا ثواب کے ساتھ ساتھ شجرکاری ایک بہترین کاروبار بھی ہے جسے آپ سالانہ کروڑوں روپیہ کما سکتے ہیں مخصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں کس موسم میں کون سا درخت کس وقت اور کیسے لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے کسان سے جو جنگل سے سالانہ آٹھ کروڑ روپیہ کما رہا ہے سٹے ویدا ویلکم بیک گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں گلوبل وارمنگ کے بقاعدہ اثرات نظر آنا شروع ہو چکے ہیں موسموں میں شدت آ چکی ہے گرمی میں شدید گرمی سردی میں شدید سردی اور بارشوں میں شدید بارشیں ان موسمی حالات کے سامنے کسان بے بست نظر آتا ہے کسان کچھ اور تو نہیں کر سکتا مگر اپنے کھیتوں میں درختوں کی ونڈ بریک بنا کر ان موسموں کی سختیوں سے فصلوں کو بچا سکتا ہے درختوں سے ونڈ بریک بنانا کیسا عمل ہے اور اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں ونڈ بریکر ٹریز یعنی تیز ہواوں سخت سردی اور گرمی کو روکنے کے لیے درختوں کا ایک لائن میں کاشت کرنا یہ درخت کتاروں میں اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ درختوں کی لمبائی شمال سے مغرب کی طرف ہو درخت سے درخت کا درمیانی فاصلہ چھوٹے درختوں کے لیے آٹھ سے دیس فٹ اور بڑے درختوں کے لیے بارہ سے پندرہ فٹ مناسب سمجھا جاتا ہے کسان اپنے علاقے میں توفان کی شدت کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک اکڑ یا دو اکڑ کے بنوں پر ونڈ بریکر درخت لگا سکتے ہیں یہ سادہ ٹکنالوجی تیس گناہ تک ہوا کی سپیڈ کو روک کر فصل گرنے سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے پاکستان بھر کے کسان جنگلات لگا کر اچھا خاصا منافق مارے ہیں جنگلات سے نہ صرف منافق آتا ہے بلکہ زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے آئیے آپ کو پاکستان بھر کے چند کسانوں سے ملواتے ہیں کہ وہ کس طرح جنگلات کاشت کر کے اچھا خاصا منافق مارے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے کاشتکار موجود ہیں جنہوں نے بیس اکڑ رکھپے پر جنگل لگا رکھا ہے اور گزشتہ سال ان کی انکم چالیس لاکھ رپے سے زائد تھی ہمارے ساتھ اس وقت اماد بھٹی صاحب موجود ہے اماد بھٹی صاحب سے ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ جنگل کا شوق کہاں سے آیا جی میرے دوست نے میکمہ فورسٹری میں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فر دی انوائرومنٹ ہمیں شجر کاری کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے شوق ہے میں نے کہا ٹوئنٹی اکرز پر ہم کر کے ٹرائے کر لیتے ہیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ فصلے زیادہ پیسے دیتی ہیں یا جنگل کیونکہ آپ نے دونوں چیزیں لگائیں اگر کمپیریزن کریں تو کونسا جو ایریا وہ زیادہ پیسے ٹھیک اگر پیشلے 2-3 years کو دیکھیں تو ہمارا فصلوں میں زیادہ فائدہ بیکز ہمارے ریٹس اور ہمارے عبریجز بہت اچھی آ رہی ہیں ویسے صرف پروفیت نہیں تھا درختوں مالا کچھ انوائرومنٹ کلی بھی تھا تو فائر وڈ یا فرمالا ٹیمبر ایک اچھا گام ہے اچھا یہ بتائیں کہ فیوچر میں اس کو آپ ایکسپینڈ کرنے کا پلان دکھتے ہیں جی بلکو رکھتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو within the next 3 years میں کمل سے ڈبل کر دوں اچھا جب اس وقت پروفیت آئے گا تو وہ کتنا ہوگا وہ زرہ ہمارے ویورز کو پروڈیکشنز ہوتی ہیں پروڈیکشنز ہیں anywhere between 12 to 16 لاک روپیز پر ایکر اسے بڑھ بھی سکتے ہیں depending on the market rates موقع میرا اندازہ کہ اس کے اندر یعنی فی ایکر آپ 12-13 لاک روپے ازافی آمدن کمائیں گے فصلوں کے علاوہ اچھے ہی بتائیں کہ آپ نے یہ بیمبوز لگائے میں سفیدہ لگایا ہوا ہے تو دونوں میں سے زیادہ پروفیٹیبل کون سی فصل ہے اس وقت بیمبوز بیمبوز کا ہمارا every 3 years cutting ہوتی ہے اور ہمارے 7-8 لاک روپیز کا ایکر پیسی سیزن میں بکیا ہے تو that's why that's more profitable اچھا فی ایکر آپ نے بیمبوز کے کتنے پلانٹ لگائیں ہیں اور سفیدے کی کتنے پلانٹ لگائیں ہیں جی سفیدہ ہمارے لگتا ہے between 650 to 700 plants کیوں یہ لگتا ہے 6-10 کے فاصلے پہ اور جو ہمارا بیمبو ہے وہ 15 by 15 پہ لگتا ہے اور وہ approximately 350 plants سے آگے پیچھے لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے ساڑھے تین سے چار سو کے درمیان لگا سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے inter cropping کے لیے space چھوڑی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو high density پہ لے جائیں inter crop نہ کریں تب آپ 3 acres فیدہ کتنے لگا سکتے ہیں اور بیمبوز کتنے لگا سکتے ہیں اس میں بڑھا سکتے ہیں اس کو 5 by 5 پیٹ پہ لے کے آ سکتے ہیں اس میں اسیو یہ ہے کہ ہمارا سفیدہ پھیلے گا نہیں اس کا تنہ موٹا نہیں ہوگا باریک سے فیدہ چلے گا اور ریوینی جنریٹ نہیں کرے گا اچھا اب آپ ساڑ یہ بتائیں کہ انٹر کروپنگ میں فصلے کون کونسی اس میں لگاتے ہیں اس میں ہم زیادہ تر چارے کی فصلے لگاتے ہیں اور سبزیں لگاتے ہیں چارے میں ہمارا جوہ اس کو ہماری سبز کٹ لیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جوار بوم لگا سکتے ہیں اس میں باقی تماتوز بھی لگا کے دیکھیں ہیں مختلف ویجتبز لگا کے دیکھیں ہیں اور وہ کامیاب ہو رہی ہیں جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کسان بھائیو سبزیوں اور چارہ جات کے ساتھ اگر آپ جنگلات کی انٹر کروپنگ کر لیں تو آپ بھی بہت اچھا منافق ماسکیں شوکت حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں صاحب فرمائیے گا ریت میں آپ نے اتنا بڑا جنگل لگا دیا ہے کیا شوک تھا یا یہ کاروبار سمجھ کے کیا ہے ہمارے علاقے میں پہلے چنے کی فصل ہوتی تھی جو کہ ایک بارانی فصل ہے اس کے لئے بارشوں کی ضرورت ہوتی تھی تو پچھلے کچھ سالوں سے باروقت بارشیں نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے ہم نے متبادل جنگلات لگانا شروع کیا تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لئے فیدہ بند اور مفید ثابت ہوا اچھا یہ بتائیں کہ ایک ہزار اکڑ بہت بڑا رقبہ ہے آپ نے سٹیپ وائز اس کو کیا ہے یا ایک ساتھ سب پر لگا دیا ہے جی نہیں اس میں مرحلہ وار جو ہے یہ ہوا ہے اور سوشل جو ہے ہم نے سماجی طور پر علاقے کے پورے موزہ کے جو لوگ ہیں سب نے ملجل کر لگائے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ فی اکڑ اخراجات کیا آ رہے ہیں آپ کے اور فی اکڑ منافع کتنا ہے اور ٹوٹل اگر ہزار اکڑ کا دیکھا جائے تو آپ سالانہ کتنے پیسے کمارے ہیں اس سے جی اس میں جو ہے ٹوٹل اخراجات ایک سال میں جو ہے تقریباً بیس ہزار ہو جاتے ہیں اور ایک سال میں پر اکڑ جو ہے کم از کم ایک لاکھ روپے جو ہے کسان کمارے ہیں اچھا یہ بتا دیں کہ آپ نے جو درخت لگائے ہوئے ہیں اس میں فی اکڑ پودوں کی تعداد کتنی ہے یہ تقریباً پانچ اکڑ میں جو ہے ہم چھہ ہزار پچاس جو ہے پودے لگاتے ہیں تو اس طرح جو ہے پانچ اکڑ میں چھہ ہزار پچاس تو بارہ سو کم از کم فودے ایک اکڑ میں لاکھ جاتے ہیں جی شوکت حیات صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ایک وقت تھا جب کسان سمجھتے تھے کہ ریت میں بڑے درخت نہیں ہو سکتے لیکن اب پاکستان میں اس کی عملی مثالیں موجود ہیں کہ ریت میں بھی جنگل اگایا جا سکتا ہے آئیے آپ کو پاکستان بھر کے جنگلات کاشت کرنے والے کامیاب کسانوں سے ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جنگلات سے کتنا منافع کما رہے ہیں پچیس اکڑ میں سفیدہ کا یہ جنگل لگوایا ہے اس سے ہم زمین داران کو بہت زیادہ فیدہ ہوا سلو ہے اس کی آؤٹپوٹ جو آتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک اکڑ جو ہوتا ہے نا اس کا ٹوٹل ہمارے پاس جو ریت چار آئے نا وہ چار سے پانچ لاکھ ہے اور یہ جو چار پانچ سال بعد فصل آتی ہے نا یہ بھی چار پانچ لاکھ ہی آ جاتی ہے میں نے پچیس اکڑ سفیدہ کاشت کیا الحمدللہ بہترین دارت آیا اس سے پہلے ہم چنہ اور گوارہ کاشت کرتے تھے بنجر زمین ہو گئی تھی الحمدللہ سفیدہ کی وجہ سے ہم پوشحال ہو گئے ہیں ہم اپنے کسان بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ سفیدہ کی جو فصل ہے حسیم اور ثور والی جگہ پر کاشت کریں اور عاملی میں قضاء کریں میرے آداز سے ایک رکبہ ہے اس میں میں مونگ پھلی اور گوارہ کاشت کرتا تھا اس کی گوہ آست نہیں آتی تھی ماشاءاللہ میں نے سفیدہ لگئی ہے اس کی بہت آستا ہی ہے یہ سیم والا رکبہ ہے اس میں سفیدہ کاشت کریں انشاءاللہ بہت زیادہ پرافٹ آئے گی پاکستان میں جنگلات کی تعداد انتہائی کم ہے جنگلات ایک منافع بخش کاروبار ہے مگر کسان منافع اسی وقت کما سکتے ہیں جب اپنے علاقے کے لحاظ سے درخت کا چناؤ درست طریقے سے کریں پاکستان بھر کو جنگلات کی کاشت کے لحاظ سے پانچ بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ساحلی پٹی اس کے بعد میدانی علاقے گرم مربوط پہاڑی سلسلے شمالی علاقہ جات اور سہرائی پٹی یہ پانچ علاقوں کے درخت بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ایریا میں کمرشلی کون سا درخت زیادہ منافع دے سکتا ہے شمالی پنجاب میں کچنار، پھلائی، سوہانجنا، کیل، اخروٹ، بادام، دیودار، فر اور پائن کے درخت بہتر منافع دے سکتے ہیں خطہ پوٹوہار کے لیے پاپولر کچنار، بیری، چنار اور زیتون موزو درخت ہیں وستی پنجاب کے نہری علاقوں میں عملتاز، شیشم، جامن، تود، سمبل، پیپل، بکائن، ارجن، کیکر، نیم، ٹالی اور لسوڑا بہتر پیداوار دیتے ہیں جبکہ جنوبی پنجاب میں کجور، آم، سوہانجنا، کیکر، ٹالی وغیرہ کے درخت کامیابی سے کاشت کیا جا سکتے ہیں سہرائی پٹی میں بہتر کارکردگی دکھانے والے درختوں میں کجور، کیکر، ٹالی، جامن، بیری، نیم، بیرل کیکٹس اور آرگن پائپ وغیرہ شامل ہیں کراچی میں عملتاز، برنا، نین، جامن، پیپل، ناریل اور اشو کا کاشت کیا جا سکتا ہے اندرونے سیند میں کجور، کیکر، بیری، پھلائی، ون، فراش، سوہانجنا اور اسٹریلین کیکر لگانا انتہائی موضوع ہے بروچستان کے اکثر علاقوں میں سنوبر کا درخت انتہائی کامیابی سے کاشت کیا جا رہا ہے زیارت میں دنیا کا دوسرا بڑا سنوبر کا جنگل پایا جاتا ہے سنوبر کے علاوہ ساحلی پٹی پر منگروفز کے جنگلات بھی کامیابی سے کاشت کیا جا سکتے ہیں یوں تو سفیدے کا درخت ہر جگہ کاشت کیا جا سکتا ہے مگر اسے صرف وہاں کاشت کرنا چاہیے جہاں پانی وفر مقدار میں موجود ہو یا زمین سیم تھور زدہ ہو کیونکہ یہ درخت ایک دن میں پچیس لیٹر پانی پیتا ہے ایسی علاقے جہاں زیر زمین پانی کم ہو وہاں سفیدہ کاشت نہیں کرنا چاہیے پاکستان میں ساحلی پٹی کی لمبائی ایک ہزار کلومیٹر سے بھی زائد ہے یعنی لہور سے کراچی تک کا سفر اس پٹی پہ جو پودہ بہترین طریقے سے اگ سکتا ہے وہ منگروفز ہے ساحلی پٹی پہ نمکیات زیادہ ہونے کی وجہ سے منگروفز اچھے طریقے سے پرورش پاتا ہے مگر بدقسمتی سے ہماری اکثر ساحلی پٹی اس نعمت سے بھی محروم ہے منگروفز کی کاشت کے حوالے سے کراچی کی سنو نیوز کی نمائندہ نازش نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان فرنڈ لائن سولرز کی حفاظت کے لیے فورس ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے یا ایک عام آدمی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیسے دے سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کسی زمانے میں پاکستان تمر کے جنگلات کے رقبے کے حساب سے ساتھویں نمبر پر تھا لیکن اس کے بعد انہی جنگلات کو تیزی سے ختم کیا جانے لگا پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ہے جہاں مینگرووز میں از خود دوبارہ پیدا ہونے کی طاقت ہے ہمارے ہاتھ نیچر نے تو کپیبلیٹی دی ہے ان کو بڑھنے کی لیکن ہم اس کو ختم کر رہے ہیں ہم کس طرح ختم کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم انکروچمنٹ کے تھوہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں دیکھیں ہم ہر چیز گورنمنٹ پر ڈال کی نا خود سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے ہر طرح سے اس وقت آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مینگرووز کور کو بچائیں بھی اور بڑھائیں بھی پاکستان میں تمر کی جنگلات کا کل رخبہ صفر آشار یا چھ میلین ہیکٹر ہے ایک طرف تو مہکمہ جنگلات تمر کے جنگلات کی افضائش کے لیے کام کر رہا ہے لیکن دوسری جانب انہی جنگلات کو آلودگی سے شدید خطرہ اطلاق ہیں اور وہ آلودگی کون سی ہے جو ان کے لیے زہر قاتل کا کام کر رہی ہے آئیے جانتے ہیں ہم اس کے لیے اویڈنس اس طرح سے لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ مینگرووز جو ہیں وہ کوسٹل بیلٹس پر ہوتے ہیں اور ہمارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کوسٹل ایریاز پر پکنک پارٹیز کے حوالے سے یہاں پر آتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی اپنے ساتھ میٹیریل لے کے آتے ہیں جو کہ جب انوانٹیڈ ہو جاتا ہے اس ویسٹ کو وہ براہ کرم وہ یہاں چھوڑ کر نہ جائے گرے کیونکہ یہ سارا کا سارا ہوا کے زور پر اڑکے ہمارے مینگرووز کے جو سیڈلنگز ہوتی ہیں یہ ان کو نخصان پہنچ جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تمر کے پودے کی خاص بات کیا ہے اس ایک عام پودے میں دوسرے پودے کے نزبت پانچ گناہ زیادہ طاقت ہوتی ہے کاربنڈایا اکسائٹ کو جسپ کرنے کی تو پھر کیا خیال ہے میں اور آپ ان پودوں کی افضائش کے لیے تھوڑا سا کنٹریبیوشن تو کر ہی سکتے ہیں سید جواد حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک عام انسان یا کسان درخت لگاتے وقت کن باتوں کا خیال لگتی؟ سب سے پہلے کہ آپ نے پودہ لگانا کون سا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک تھم رول بتا دیتا ہوں کہ جنرل پبلک جس یہ دیکھے کہ ان کے اردگرد کون سے پودے کامیاب ہیں؟ جو ان سے پودے کامیاب ہیں اگرے ہیں سب سے پہلے تو ان میں سے وہ سیلیکشن کریں سہرائی لاکوں کی بات کریں تو ظاہر ہے وہاں پانی بھی کم ہوتا ہے ریت ہوتی ہے زیادہ تو وہاں کمرشلی کون سے پودے زیادہ کامیاب بھی شسل دیں؟ ہمارے اگر دیکھا جائے چولستان کا ایریا جو ہے وہاں پر تو ون اور جو کریر وغیرہ کے یہ پودے ہیں وہ چل رہے ہیں اور لیکن ون کی کمرشل کمرشل وائی بیریٹی نہیں بن گئی؟ یہ شرین اور پیلو جو ہے یہ بھی کامیاب ہیں شرین زیادہ اگر کمرشل پوائنٹ آفوس دیکھا جائے تو وہ زیادہ کامیاب ہے صحیح اور اگر ہم میدانی علاقوں کی بات کریں تو یہاں کمرشلی کون سے پودے زیادہ وائی میں ہیں؟ میدانی علاقوں میں تو ہمارا سب سے بہترین جو میں جس کو سمجھتا ہوں وہ تو ہے شیشم ٹالی جس کو کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر اگر کامیاب دیکھیں تو کی کریں جی سید جواس صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اکسان بھائیو آپ اپنے علاقے کے حساب سے اگر پودوں کا انتخاب کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ منافع بکس کام ہو سکتا ہے پاکستان بھر میں درختوں کو پیدردی سے کٹا جا رہا ہے زرزمینوں جنگلات اور باغات کو کٹ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں یعنی گرین ایریاز کو گرے میں تبدیل کرنا پاکستان میں کوئی جرم ہے ہی نہیں مقصر بریک اور بریک کے بعد آپ کو حکام بالا کے پاس لیے چلیں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جنگلات کو محفوظ کرنے کا قانون آخر ہے کیا اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ حکومت جنگلات لگانے کے لیے کسانوں کو کیا سپورٹ کر رہی ہے سٹے ویڈاز جنگلات سیرت افریقہ بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں چھانگا مانگا ہاتھ سے لگایا گیا ایشیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جس کا رقبہ بارہ ہزار پانچ سو اکٹ سے بھی زائد ہے یہاں سو سے زائد اقسام کے درخت کاش کیے گئے ہیں اور کل درختوں کی تداد بارہ کروڑ سے بھی زائد ہے یہاں پاکستان بھر سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اس وقت تمہارے ساتھ محکمہ جنگلات کے آفیسر شرافت موجود ہیں جو فیلڈ میں ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی درختوں کی کٹائی کروڑا ان سے پوچھتے ہیں کہ قوانین ہونے کے باوجود درختوں کی کٹائی کس طرح ہو رہی جو جنگلات اللیگلی طور پر کٹائی ہوتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائی جاتی ہیں اور جو محکمہ نے پنالٹیز رکھی ہوئی ہیں چرمانے ہیں وہ ہم ان سے لے بے کرتے ہیں اچھا آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی باثر شخص کے خلاف یا ایون کسی عام بندے کے خلاف بھی عدالت کی طرف سے کوئی بڑی سزا دی گئی ہو اس کی کیا وجہ ہے وہ جو فرسٹ ایکٹ ہیں اس کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ ہی دی جاتی ہے یا پنالٹی ہے جو ہم کمپنسیشن لکھ کے دیں گے تو وہ جمع کرائیں گے اس سے زیادہ تو ہو بھی نہیں سکتی اس کے لیے یہ ہے کہ اب نئی امینڈمنٹس آ رہی ہیں زیادہ سے زیادہ سکت سے سکت سزائیں تو اس کے مطابق پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے جی سٹافر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ جب تک ہم فیلڈ سٹاف کو ایکوپ نہیں کریں گے ویپن سے وہیکل سے تب تک یہ بہتر طریقے سے اپنے فرائز سارا انجام نہیں دیسے پاکستان کے شمالی علاقہ جات قدرتی شجرکاری سے مالا مال ہیں مگر اب وہاں بھی کلہاری چلنا شروع ہو چکی ہے جس سپیڈ سے درخت کاتے جا رہے ہیں اس حساب سے شجرکاری نہیں کی جا رہی آئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات میں کون سے درخت زیادہ منافع دے سکتے ہیں خیبر پختونخواہ میں کمرشل مقاصد کے لیے شیشم، زیتون، پاپولر، دیو دار، کیکر، ملبری، چنار اور پائن کے درخت لگائے جا سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا جنگل لگانے کا سب سے بڑا منصوبہ بلین ٹری سونامی پرگرام تھا جو دو ہزار چودہ میں شروع کیا گیا اس منصوبے کے تحت خیبر پختونخواہ کے مختلف حصوں میں اکیس مختلف اقسام کے درخت لگائے گئے جنگلات کی تعداد کو بڑھانے کے لیے محکمہ جنگلات کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کسانوں کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ درخت لگائے جائیں یہ سب جاننے کے لیے اس وقت ہم آپ صاحب میاں صفدر حسین خدای صاحب موجود ہیں خدای صاحب نازم اعلیٰ جنگلات پنجاب ہیں ان سے بزید تفصیلات جانتے ہیں سلام علیکم صاحب یہ واقع ہے سب سے پہلے فرمائیں کہ کیا کیا سکیمز ہیں ہمارے پاس ہم کسانوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں جنگل لگانے کے لیے اس کے لیے محکمہ جنگلات نے ایک الہیدہ ونگ قائم کیا ہے تو یہ جسٹ کریٹی اس لیے کیا گیا ہے کہ کسانوں کو ایویرنیس دینے کے لیے صحیح فرمائیں کہ اب تک کی جتنی پلانٹیشن زیادہ تر ہم نے بڑے جو بڑی بڑی زمینیں ہیں جیسے لیا بھکر خوشاب سرگودہ وغیرہ ادھر لگائی ہے لیکن جو گلوبل وارمین کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے جیسے سموگ ہے وہ لاہور میں ہے اسی طرح پنڈی اسلامباد ملتان فیصلہباد یہ وہ والے شہر ہیں جہاں اس وقت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو ان کے لیے ہمارے پاس کیا سکیم ہے آربن ایریاس کے لیے جی یہ ہماری ہے سوشل فرسٹری اس میں یہ ہماری سکیم ہے کہ آپ اپنے جو کھالا جات ہیں ان پہ درخت لگائیں آپ اپنے جو زمینوں کے بننے ہوتے ہیں ان پہ لگائیں سر امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا پچھلے سال کا جو سموگ کا جو انڈیکس ہے وہ مزید بطرین ہو گیا دیکھیں آپ ایک جو درخت لگتا ہے وہ کوئی رات و رات بڑا تھوڑی ہو جاتا ہے اس کو ٹیک ٹائم اس کو وہ ہم نے درخت لگوا دیئے سر جنگلوں کی کھٹائی ایک اور بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں ہم باغات کو کاٹ کے ہوسنگ سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی قانون ہے اتنی کیسے کوئی اجازت دے سے یہ دیکھیں یہ اربن فرسٹری ہے یہ اربن میٹر ہے یہ پی اے چے کے انڈر آتا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے رولز براٹ فارورڈ لائیں گورنمنٹ کو دیں جی میرے سفدر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو سموک جیسے ایشیوز ہیں اور انمارمنٹل ایشیوز ہیں گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے جو چیلنجز ہیں ہمیں تو وہ بقول خدای صاحب کے وہ ہم دو سے تین سال میں ان پر کنٹرول کر لیں درختوں کی تعداد بڑھانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنے حصے کے کم از کم دو درخت ضرور لگائے آج یہ ذمہ داری نبھانا شروع کریں گے تو آئندہ تین سال تک اس کے مصبت اثرات آنا شروع ہوں گے آئیے اس حوالے سے مزید ماہرین جنگل سے جانتے ہیں کسان جنگلات لگانے کی طرف مائل کیوں نہیں ہو رہا یہ جاننے کے لیے اس وقت تلت عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے فورسٹ آفیسر ہے ان سے جانتے ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہے اسلام علیکم صاحب کیا وجہ ہے کسان جنگلات کی طرف کیوں نہیں آ رہا بنیادی طور پر ایک آئی سے دو سال پہلے ایک سروے ہوا تھا اس سروے کے مطابق پنجاب کے اندر ہر اکڑ کے اوپر ہمارے پاس سترہ پودے موجود ہیں تو جبکہ ہمیں اس سے تھوڑا پانچ سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بارہ پودے تھے قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ کسان کم از کم دو فیصد ذری رقبے پر جنگلات اس کے لیے لگانا ضروری کر دیا جائے بات پھر وہی ہے کہ سرکار اپنے لیول کے اوپر کر رہی ہے ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جو کسان ہے ہمارا جو ہاری ہے جو ہمارا غلہ اور اناج اگتا ہے جو سبزیاں اگتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شرکاری میں حصہ لے جی سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ کسانوں حکومت اور دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے ان سب کو مل کر درختوں کی تعداد کو بڑھانا ہوگا اتاکہ ہم صحت بند زندگی گزار سکیں گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والی موسمی سختیوں سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت کسان اور سیول سوسائٹی مل کر درختوں کی تعداد کو بڑھائیں جنگلات کو محفوظ کرنے کے لیے سخت قوانین بنای جائیں اور ان پر عمل درامت بھی کروایا جائیں ہر گھر میں کم از کم دو درخت ضروری قرار دیے جائیں اور کسان اپنے زری زمین کے دو فیصد رقمے پر ضروری جنگلات کاشت کرے تب ہی ہم موسمی سختیوں سے بچ سکتے ہیں مخصر بریک اور بریک کے بعد زری حالات حاضرہ اور موسم کی صورتحال سٹے وید آس ویلکم بیک پروگرام کے آخری حصے میں زری حالات حاضرہ پر بات کرنے کے لیے سائم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو چینی کی صورتحال جا رہی ہے کسانوں کے تو پیسے اتنے نہیں بڑے لیکن چینی آسمان پر پہنچ گئی ہے بن جامین صاحب ایسا ہے کہ پچھے سال گورمنٹ نے شگر کے گنے کا ریٹ نکالا تھا تین سو پچیس روپے اور تین سو پچاس تک مارکٹ میں بکتا رہا اگر تین سو پچاس کو دیکھا جائے تو اس حساب سے جو مارکٹ میں سب چینی موجود ہے یہ پچھے سال کے گنے کی ہے اس کا ریٹ میکسیمم مانتا ہے ایک سو دس روپے ایک سو دس سے اوپر نہیں بنتا اور اس سال گورمنٹ نے ریٹ نکالا ہے چار سو روپے یا چار سو پچیس روپے اگر چار سو روپے ریٹ ہو لیکن آپ گنے کو لگا لیں وہ میکسیمم چار سو پچاس تک مکتا ہے چار سو پچاس کے ساب سے ہمارا ریٹ جو اگلی کرشنگ کے بعد چینی آئے گی موجودہ ریٹ پہ وہ ایک سو پینتیس روپے کلو پر ہونا چاہیے جو فارمولا ہے اس کا سرکاری فارمولا لیکن یہ مافیا کے ہاتھ میں چینی سمگل ہوئی ملکی بھران پیدا کیا گیا زخیرہ اندوزو نے زخیرہ کر لیا اور اس کے نظیم ایک مسکوئی طور پر بھران پیدا کیا لیکن امید ہے کہ اگر مافیا ایک خلاف کاروی ہو تو چینی اپنے ریٹ پر ایک سو پینٹیس چالیس پر آرام سے آ سکتی ہے کاروی کیسے ہو سیم سب جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو حکومت جو ہے وہ ذریعہ تابعی بڑا افسوسنا ہوا آج جمان بٹو صاحب کے جو کہ بہت ہی اچھے ایک اماندار پنجاب گورنمنٹ کے فیصر ہیں اور یہ واحد افسرت ہے جس نے دو ہزار دس کی رکبنیاں بھی شگر مافیا سے کروائیں کسانوں کو اور جب تک یہ کین کمیشنر پنجاب رہے انہیں جو آپ کا گنے کیا کرشنگ سیزن تر ٹائم پر شروع کروایا پیمٹیں صحیح کروائیں سی پی آرکا نظام کو ختم کرا کہ بینک پیمنٹ کروائی انفورسنیٹلی انہوں نے ایک بیان دیا جس میں شگر مافیا کو اور ہمارے ایک مختصر حل یا ادارے کو ان کے جو گھٹ چورک انہوں نے بے نکاب کیا تو اس کی ان کے سچ بولنے کے جرم کی پداشت میں ان کو اسی بنائے گیا تو میرا یہ پنجاب گورنمنٹ سے ہے کہ آپ کو اس آپ کا تو ایکشن شو کر رہے ہیں کہ آج جیسے آپ مافیا کی علاقار ہیں سائم صاحب خالی سائی وال کی بات کریں تو وہاں چھے سے زائد سٹاک موجود ہے اس وقت شہر کے مختلف ایریاز میں سٹاک بنے ہوئے ہیں بقاعدہ گودام ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں بوریاں خات کی پڑی ہوئی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خات مہنگی ہوتی جاری اور حکومت چھاپے کیوں نہیں مارتی وہاں جناب اس کا سانسا طریقہ یہ ہے کہ خالی سائی وال کی بات نہ کریں پورے پنجاب میں جہاں جہاں پر اس وقت آلو لگنا ہے وہاں پر اس وقت آپ کی فراق جو خات ہے وہ زخیرہ ہو چکی ہے اور اب اگر آپ گورنمنٹ اس وقت رینجز کے حوالے کر دیتے ہیں بارڈر آپ اپنے مغربی بارڈر دونوں وہاں سے سپنگ نہیں رک جائے تو خات کی قیمت کم ہونی چاہیے اصل میں یہ گٹ جور ہے ڈیلر کا اور محکمہ زراعت کا جناب اس کا سانسا طریقہ یہ ہے کہ جس تحصیل میں خات سرکاری نرخ پر نہ بکے اس تحصیل کے اسسسٹن کمیشنر اور زراعت کا جو افسر ہے اس کو سسپینڈ کرنے بے شک ایک آپ کو پورے محکمہ کو سسپینڈ کرنا پڑے ان کی ڈیموشنز کریں یہ انسان کے بچے بن جائیں گے اور یہ کارویں یہ کریں گے ان کو سب پتا ہے کہ کس کے پاس کہاں پہ کتنی خات زکی رہا ہے دیکھیں دو خاتوں کی بات ہو رہی ہے یوریا اور ڈی اے پی اور یہ محکمہ اس میں مال ہے اس کے بیارے یہ کام نہیں ہو سکتا سمگلنگ کی بات ہو رہی ہے جہاں خات جا رہی ہے گندم جاتی ہے پھر چینی جاتی ہے تو ہم ایک اور جو بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ آہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو لائیو جانور ہیں وہ ہمارے بہت سمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں جو نشاندی کی ہے یہ جو لوگ سفر کرتے ہیں لاہور سلامباد موٹروے پی پشابر کی طرف یا ملتان موٹروے سے وہ دیکھیں گے کہ ٹرکوں کے ٹرک بڑے جانور کے سپیشلی جو آپ کا بڑا جانور اسے بڑا کوشت کہتے ہیں اس کے آپ کے جانور کے ٹرکوں کے ٹرک لائف جانور کے بھڑ کے جارے ہوتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ اتنا جانور کہاں جا رہا ہے وہ سارا جانور پشاور میں کھایا جاتا ہے نہیں جناب وہ یہاں سے آگے سمگل ہوتا ہے اور اس کی بڑے گوشت کی بیف کی بہت ڈیمانڈ ہے افغانستان میں یہ بھی ایک مافی ہے تو اس پر اگر آرمی چیف جنرل آسم اندیر صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا اور لگ رہا ہے کہ وہ سخت کاروے کرنے والے ہیں تو جناب اکراس دی بورڈ کاروائی کریں میری آپ سے گزاری ہے پاکستان کی 56% چھپن فیسر ایکانومی جو انسی ہے جناب جنرل صاحب وہ انڈاکومنٹڈ ہے اور یہ کیسے انڈاکومنٹڈ ہے سمگلنگ کا پیسہ ہے دو نمبر پیسہ ہے اس میں آپ کے جن سے کھاتے شو نہیں ہوتے اگر وہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کو انڈاکومنٹڈ کو ڈاکومنٹ کر لیں تو ہماری جی ڈی بی بڑھ جائے گی ہمارا جو اگر آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے پچانوے سو عرب سے بڑھ کے سولہ زہر رب تک تیلے جائے گی سام صاحب ہر چیز مہنگی ہوتی جاری لیکن کسان کی جو پروڈیوس ہے وہ سچی ہوتی جاری اس وقت کارٹن مارکیٹ میں دوبارہ ڈاؤن چلی گئی دیکھیں کارٹن کے ساتھ اس سال بھی بہت زیادی ہوئی ہے اگر اس سال آپ کا کچھ علاقوں میں پیداوار اچھی آئی تو ریٹ نے ان کو خواہ کر دیا ہم ایک بات کا خیال نہیں رکھ رہے کہ ہماری اپٹم آپ چائنہ سے باقی ملکوں سے مہنگی کارٹن امپورٹ کرنا چاہتی ہے اس کے ڈالر دینے چاہتی ہے لیکن وہ اپنے کسان کو ریٹ دینا نہیں چاہتے کیا بجائے کیا اپنے کسان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے آپ ڈالر دینا چاہتے ہیں آپ گیہرہ بارہ ہزار اوپے میں ایک بیل لانا چاہتے ہیں اس کا من لانا جاتے ہیں لیکن آپ وہی جو مند کی قیمت ساڑھے آٹھ نو ہزار اپنے کسان کو دلانے چاہتے ہیں اور سائم صاحب گورنمنٹ نے جو سیکنڈ بائر مارکٹ میں لانے تھے وہ بھی تو نہیں لے کیا ہی گورنمنٹ بھی جس کی وجہ سے اب جو منوپلی ہے وہ قائم ہوگی ہے توٹن جونسی تھی یہ اس پر میکسیمم پنجاب کی تھی کچھ حصہ اس کا سندھ میں تھا اور پنجاب گورنمنٹ میں محسن نقفی صاحب کا میں دیکھتا رہتا ہوں ان کے ڈیلی وزرٹ نظر آتے ہیں ہسپتالوں کے لیکن ان کو خوشش کرنی چاہیے کہ جب تک وہ جو ریولیو جنریشن جو آدارے ہیں جو سیکٹر ہے جس میں آپ کا ذراعہ سب سے بڑھ کر پنجاب کے لیے اس کو آپ نور کر دیں گے تو آپ کا باقی جو زریمنڈیوں میں بھی چکر لگائیں نا وہاں بھی آپشن دیکھیں کس طرح ہوتی ہے کس طرح منوپلی ہے کسانوں کے ساتھ میٹنگ کریں اپنے حالات حاضرہ کو یہ ہلپ لائن نمبر دے دے جہاں پر کسان کمپلین کر سکے یہ کچھ تو کریں آپ ملیسائن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسلام چوچ صاحب موجود ہیں ان سے موسم کی صورتحال جانتے ہیں اسلام نیکن صاحب فرمائیے گا آئندہ ہفتہ موسم کیسا رہے گا شکریہ بن امین آنے والے ویک کے دران موسم کی صورتحال اس طرح رہنے کا امکان ہے آہ سوپہ پنجاب میں اسلامبہ سمیت پوٹھوہ ریجن رسمی راول پنڈی اٹک چکوال گجرانوالا سیلکورٹ لاہور ان میں بارش کا امکان ہے سوہت منجاب میں زیادہ تر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے سندھ میں کراچی سمیت صوبے کے بیشتر علاقہ میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے بلوچستان میں زیادہ تر موسم خوشک رہنے کا امکان ہے کے پی میں پشاور مردان مالکنڈ سواد ان میں بارش ہو سکتی ہے جبکہ ساؤت کے پی میں موسم زیادہ تر خوشک رہنے کا امکان ہے گلگت بلوچستان اور کشمیر میں کئی کئی بارش کا امکان ہے جی ٹھیک ہے سر یہ بھی فرما دیں کہ جو درجہ حرارت ہیں آئندہ ہفتے وہ کیا رہنے کی امکانات ہے پاکستان بھر میں جی ٹمپریچر کی بات کی جائے تو اسلامباد میں تیجھے 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 ت اگرم تبدیل ہو رہا ہے اس سے کس طرح ہمارے کسان اپنی فصلوں کو بچا سکتا ہے؟ ریکھیں ابھی تو دن گرم ہے رات تھوڑی سی خوشکوار ہوئی ہے اور فصلوں میں اس کے اس رات تو اتنے محلق نہیں ہے بارش نہیں ہے لیکن پانی کی کمی ہے اور کسانوں کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہونس ہے وہ ایڈیگیشن کی یعنی کہ پانی کی جو ٹیوبیل پر لگا ہے کسان اس کا بل ہے اگر بارشیں نہیں ہوتی تو کسان کا بل جو ٹیوبیل سے اپنی فصلوں کو پانی دے رہا ہے بہت بڑھ جائے گا نقابل برداشت حد تک ہو چکا ہے جی سائم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ